بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان علی شاہ شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہمارا آفیشل یوٹیوب چینل کی ویڈیو آپ فیضو پہ بھی دیکھ رہے ہیں ناظرین بات کریں گے ایکس پرائم منسٹر کے حوالے سے عمران خان ایک ایسا نام ایک ایسی شخصیت جس نے اس پی ڈی ایم کو اس حکومت کو تگنی کا ناچنا چاہایا ہوا ہے ڈے بائی ڈے یہ کوئی نئی سے نئی چیز اس کے خلاف لانے کی کوشش کرتے ہیں کریئٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے تو وہی بات ہے کہ جس کو اللہ تعالی عزت بخشے تو اس میں کسی قسم کی کوئی کوئی ڈاؤٹ نہیں رکھا جا سکتا ہے اب ہوا کیا ہے کہ عمران خان کے خلاف ڈے بائی ڈے کوئی نیا سے نیا محاذ کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمیشہ موں کی کھاتے ہیں اور اس میں ان کی کوشش کرنا کام ہوتے بھی دکھائی دیتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ پہلے ان کے پاس ایک سب سے بڑا کلو تھا جو کہ فورم فنڈنگ کیس جو ہے وہ عمران خان کے خلاف کا ہم ثابت کریں گے یہ ساری بات ہے انہوں نے کی ہم اس کو ناہل کرائیں گے اس کی پارٹی پر بام لگائیں گے لیکن ہوا کیا کہ وہ فورم فنڈنگ کیس ممنوع فنڈنگ کا کیس بن گیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ سب سے امپورٹن چیز یہاں پہ ہے اس ویڈیو میں جو میں آپ سے ذکر کرنے والی ہوں وہ کچھ یوں ہوگا کہ عمران خان کے لیے اچھی خبریں آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں وہ خبریں کیا ہیں ان کی ڈیٹیلز کیا ہیں اس کے لیے آپ کو ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی اور اس کے ساتھ ہمزہ شہباز اس وقت کہاں موجود ہیں کس سے ملاقات کرنے گئے ہیں اور ملاقات میں کن چیزوں پر تباتلہ خیال کیا جائے گا کیا لاحے عمل اب ہمزہ شہباز کی جانب سے اپنایا جائے گا نونلی کی جانب سے اپنایا جائے گا تمام در ڈیٹیلز آپ کو ملنے والی اس ویڈیو میں تو تب تک اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنے چانل کو اور میرے ساتھ جڑے رہی گا ناظرین سب سے امپورٹن چیز فیل وقت یہ ہے کہ ایک سماعت ہوئی ہے دو رکنی بنچ نے سماعت کی ہے اور سماعت میں بہت ہی میں کہتی ہوں کہ واضح طور پر دیکھ رہا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے ان کے لیے ایک اچھی وائب کریئٹ ہو رہی ہے اور وہ کیا ہے سماعت کس چیز پر ہوئی ہے کہ اس نے لکھی تھی درخواست اور اس پر سماعت ہوئی ہے وہ میں آپ کو ٹاپ پکچر کر دیتی ہوں قوسین فیصل ایڈوکیٹ ہیں جنہوں نے لکھا تاکہ تحریک انصاف اور عمران خان اداروں کے خلاف توہین نفرت انگیز الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور اس پر ان سے پوچھا جائے ان کو بلایا جائے ان کو یا سزا دی جائے کچھ اس طرح کی چیزیں جس پر جسٹس اجازل احسن نے اس کیس کی سماعت کی ہے عمران خان کے خلاف کا روائے کی درخواست قابل سماعت ہونے پر سوالات اٹھائے گئے ہیں اور یہ انہی کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں رہنماوں کو اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانات سے روکنے کی درخواست تھی جو کہ سپریم کورٹ میں اس کی سماعت ہوئی دو رکنے بہتنے سماعت کی اور انہی نے یہ کہا اس میں بڑی کلیرلی انہی بات ہے کہ میڈیا کے حوالے سے بات ہوئی ساتھی ساتھ انہی نے یہ بھی کہا کہ کیا ایک انسان کے جذبات مجروح ہونے سے اب عدالتیں مطلب لگا کریں گی اور عدالتیں ان چیزوں کے بھی فیصلے کیا کریں گی اس کے ساتھ انہی نے یہ بھی کہا کہ عمران خان یا ان کے جو رہنما ہیں جنہوں نے جو بھی بیان دیا وہ ٹی وی بھی چلتے ہوں گے اور میڈیا ویسے بھی آج کل کچھ میڈیا جو ہے وہ ہی ٹھیک ریپورٹنگ کر رہے ہیں باقی اس کا جو مطلب نکلتا ہے وہ آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ رکھا اور کہا کہ کیا ہم ایک شخص یعنی عمران خان کے جذبات مجروح ہو گئے ہیں عمران خان نے کوئی ایسی بات کر دے اور آپ کے جذبات مجروح ہو گئے ہیں تو ہم صرف آپ کے جذبات کو دیکھتے ہوئے عدالت لگا لیں اور اس کے فیصلے کرنا شروع کر دیں اور جس طرح میڈیا پہ ہر چیز نشر کی جاتی ہے میڈیا پہ ویسے بھی عمران خان کی بات کرے تو عمران خان کے حوالے سے بہت سے ایسے میڈیا چانلز ہیں کو اس طرح پورٹرے کرتے ہیں جیسے کہ وہ ایک ایجنڈے کے ساتھ ہیں یا ان کا کوئی مختلف ایجنڈا ہے پاکستان سے ہٹ کر ایجنڈا ہے اور یہ ساری باتیں لیکن اب عوام بھی کافی عوام میں عمران خان کا جو بیانیاں ہیں جو نظریہ ہیں وہ کافی مقبول ہے اور وہ لوگ بڑے اچھے سے واقف ہیں عمران خان کی سوچ سے عمران خان کی کارکردگی کے حوالے سے یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک اچھی خبر ہے عمران خان کے لئے آتی ہوئی دکھائی دی آتی چلوں میں یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی چونکہ فارم فنڈنگ کیس کے حوالے سے ڈے بائی ڈے فال اپ سارے ہیں ابڈیٹ ساری ہیں تو میں آپ کو اس میں ایک ایمپورٹنٹ چیز بتانے جارہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایکشن لینے کا جو ہے ارادہ رکھتے ہیں وہ اور چیلنج کا تو پہلی فیصلہ کر چکے تھے پاکستان تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف جوڈیشل کمیشن میں ریفرنس آئے جیسے کہ عمران تھے ہیں کہ کہا جا رہا ہے واضح طور پر عمران خان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ نیوٹرلز چاہتے تھے کہ یہ جو چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب ان کو تائینات کیا جائے چونکہ یہ کہتے تھے کہ مجورٹی ان کے ساتھ ہے لیکن جب ان کو تائینات کیا جائے تھا تب بھی عمران خان کو یہ پتہ چلا تھا کہ یہ نون لیگ کے حمایتی ہیں نون لیگ کے حمایتی ہیں تو اس لیے ان کو اس پہ اعتراضات تھے اور وہ کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے پہلے بھی فیصلے ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے نون لیگ کے لیے بائز ہو کر ہمارے لیے بلکل بھی نہیں سوچا اور فیصلے کر دیا اب اس فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو فیصلہ انہوں نے کیا جو یہ کہتے ہیں ممنوع فنڈنگ کیس ہے اس پہ جو جب دیکھا گیا کہ فیصلے تبدیل ہوئے ہیں پہلے کچھ چیزیں ایڈیڈ نہیں تھیں بعد میں اس کو ایڈ کیا گیا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی جلد بازی میں اجلت میں فیصلہ جاری کر دیا تھا اور جو فیصلہ 21 جون کو آپ محفوظ کر چکے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ نے فیصلہ محفوظ کر لیا آپ کو سارے ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں پھر آپ جو فیصلہ دیتے ہیں اس میں پھر اسی رات میں ایڈیشن کرتے ہیں لوگ باہر نکل کے بات کرتے ہیں کہ میرا نام آ رہا ہے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور ہم قانونی چارہ جو ایک کا حق رکھتے ہیں 21 جون کا فیصلہ محفوظ کر کے کچھ وقت کے بعد جا کے اناؤنس کرنا اس میں بھی آپ کو اجلت دکھتی ہے آٹھ سال آپ نے اس کی تحقیقات کی ہیں اور آپ پھر اس کو تب بھی اگر صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کر سکتے تو اس پہ میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے کیا ہی بات کروں خیر اب امپورٹن چیز یہ ہے کہ بابروان کے توسط سے دائرہ ریپنس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر جان پوچھ کے بعد انتظامی کر رہے ہیں اور آئینی ذمہ داریاں ایسا طریقے سے ادا نہیں کر رہے چونکہ ان کو ویسے ہی تحفظات ہیں اور جس طرح کہ وہ فیصلے کر رہے ہیں اس سے تحریک انصاف کو تحفظات ہونے بھی چاہیے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجل کو عوضے سے ہٹ آیا جائے بار بار ان کے صدیفے کا مطالبہ کیا جارہا ہے کہ گزشتہ ماہ پھی پی ڈی ایم وافت نے چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کی تھی جس میں چیف الیکشن کمیشنر پر ممنوع فنڈنگ کا فیصلہ جلد سنانے کا دباؤ ڈالا کیا تھا اور یہ فیصلہ جیسے کہ یہ بات یہاں کہہ رہے ہیں اس کو پھر میں اس طرح کنیک کر سکتا ہوں کہ جی الیکشن کمیشنر نے بھی کہا ہے کہ ہم نے فیصلہ اجرت میں سنا دیا پاکستان طریقہ انصاف کی جانسی دائر ریفرنس میں کہا گیا کہ ملاقات کی شنڈرو اس کے بعد ہی نمنوع فنڈنگ کا فیصلہ آ گیا تو یہ چیزیں اس طرح انٹر لنگ کر رہی ہیں اور اس طرح ان لوگ کی جو غلطیاں ہیں جو بلنڈرز ہیں وہ سامنے آتے ہیں وہ دکھائیتے ہیں نہ صرف عمران خان کے لیے ایک پہلی جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو خبر دی وہ اچھی خبر ہے ساتھ ہی ساتھ یہ جو ویڈیو اب جو میں نے آپ کو دوسرا لنگ بتایا ہے جو دوسری سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ اس پہ بھی آپ کو جو ہے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں پوری ان کی کوشش ہے کہ یہ کسی طرح کسی نہ کسی طرح عمران خان کے خلاف کوئی ایسا پروپیگنڈا کر لیں کیونکہ کرپشن کے حوالے سے ان کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں عمران خان نے خود کہا ہے کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں میرے لیے پرویمز کرنے کے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا نام ایسیل میں ڈال دے میں ان کو شکریہ ادا کروں گا کیونکہ میری پاکستان سے باہر نہ کوئی پروپیٹی ہے نہ مجھے پاکستان سے باہر جانا ہے میرا جینہ ورنہ پاکستان میں ہے تو میرا نام آپ ایسیل میں ڈالیں اور میں آپ کا اس پر شکریہ ادا کرتا ہوں ساتھی ساتھ میں آپ کو اب یہ کور خبر جاتے جاتے دے دوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ لندن میں کچھ اہم شخصیات کی بلاقات ہونے جاری ہے حمزہ شہباز پہلے جانے کی کوشش کرتے رہے لیکن اب وہ پہنچ چکے ہیں نواز شریف کے پاس اور وہاں جا کر بیٹھک ہوگی بیٹھک میں جو بات ہونے جاری میں آپ کو بتاتے جلتی ہوں سابق وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز نجی دورے پر لندن روانہ ہو گئے حمزہ شہباز لندن میں نواز شریف کو پنجاب کی بدلتی صورتحال سے آگاہ کریں گے اور آپ کو مساتھ ساتھی بھی بتاتے چلوں کہ اس حوالے سے بات چیت کی جائے گی دورے کے دوران حمزہ شہباز نواز شریف اور دیگر اہلے کھانت سے ملاقات کریں گے نواز شریف کو پنجاب کی بدلتی صورتحال پر آگاہ کیا جائے گا اور ان سے یقیناً اس چیز پہ ڈیٹیل میں جب بات ہوگی تو ان سے جو وہ نوٹس دیں گے جو وہ ان کو ڈکٹیٹ کریں گے اس پہ بھی توجہ دینی پڑے گی یاد رہا دالت نے مانی لانڈنگ کیس میں وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو فرد جنگ کے لیے سات ستمبر تک طلب کر رکھا ہے دیکھتے ہیں حمزہ شہباز اس طلبی سے پہلے پہلے کب تک آتے ہیں یا جیسے کہ نواز شریف جب گئے تھے واپس ہی نہیں آیا کبھی کچھ کہا رہی جا سکتا قبل از وقت ہوگا کچھ بھی کہنا دورانے سے مان شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے حاضری مافی کی درخواست دائر کی جس میں کہا گیا تھا کہ حمزہ شہباز کی کمر کی تکلیف کی وجہ سے وہ پیش نہیں ہوئے اور ایف آئی پروسیکیوٹر نے بھی اس میں کوئی اعتراض نہیں اٹھایا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ملاقات کے بعد چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اب حمزہ شہباز بھی وزیراعلا نہیں رہے ہیں اور نون لیگ پنجاب میں بھی دکھتیوی نظر نہیں آتی ہے اور چونکہ ان کو خطرہ ہے کہ آگے جب انتخابات ہو گئے تو تب بھی پنجاب تو ان کے ہاتھ سے چلا گیا ہے شاید اب آگے بھی جتنی مقبولیت انہیں نے مران خان کے اور تحریک انصاف کے دیکھ لیا آگے ان کے ہاتھ سے تمام کا تمام ملک نہ چلے جائے وفاق میں بھی یہ بیٹھے تو ہوئے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ ابھی تک یہ ڈیٹیلز ہیں جو ابھی تک آپ کے سامنے رکھنی تھی دیکھتے ہیں اس ملاقات کے بعد کیا نتائج نکلتے ہیں اور آنے والے وقت میں حمزہ شہباز کیا ایسے اقدامات آ کر کرتے ہیں یہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں میں ویڈیو اچھے لے گئے تو لائک شوئے اور سبسکرائب کریں اپنے بہت سارا خیال رکھی کرنے کے بعد